چھوٹا پیالا دودھ اتنا سا ست سر صحابی پیٹ بھر کر پیتے رہے ابو حریرہ لے کر آئے میرے آقا مسکر آ رہے ہیں ابو حریرہ سب پی لیا کہ حضور ہاں سب پیتا اب تم اور ہم بج گئے اب تم اور ہم بج گئے ابو حریرہ عرض کیا جی حضور آقا ارشاد ابو حریرہ اب تم پی ہو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں پینے لگا پی کے میں پیالا رکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں آبو حریرہ اور پیو کہتے ہیں پھر میں دو بار پینے لگا پھر میں پیالا آقا فرمائے اور پیو ابو حریرہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں پیا پھر آقا نے فرماتے ہیں ابو حریرہ اور پیو اب ابو حریرہ عرض کرتے ہیں حضور یہ ہاتھ تک پی جگا ہوں حلق تک دودھ آ چکا ہے میرے آقا دیکھ رہے تھے ابو حرن اکل دل کو ابو حرن اکل سوچ رہے تھے یہ چھوٹا سا پیالہ ہے اس دودھ سے کتنے روگوں کا پیٹ بھرے گا اس لئے میرے آقا پرشن دان رہے ہیں ابو حرن اور پیو اور پیو یہ نبی کی بارگاہ ہے یہاں مختار نہیں دیکھی جاتی ہے نبی کی رحمت دیکھی جاتی آتی اب حضرت ابو حرن اکل دل حضور اور خلق تک پی چکا ہوں اب میرے آقا نے فرما لاؤ بسم اللہ کر کے باقی دودھ میرے آقا نے نوش مرمایا اس حدیث پاک نے کیا بتایا ایک طرف نبی کی آتا ہے ایک طرف نبی کی برکتہ ہے ایک طرف نبی کا علم ہے کہ ابو حریرہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں یہ نبی کو خبر آئے کون دل میں کیا سوچ رہا ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ میرے آقا جان رہے ہیں اے گویامو تم کچھ مانگو یا نہ مانگو نبی پر درود و سلام پھیکتے رہو تمہیں جو چاہیے نبی عطا فرما تے رہا اب جب یہ حدیث اب مشاہدہ سنے میں حاضر ہوا مسجد نبوئی میں دین کے وقت وہاں کا جو پتھر ہے دو طرح کا ایسا فائٹ مارول ہے جو گرم نہیں ہوتا ہے وہ تو خانہ کعبہ میں کافی دوری تک مسجد حرام میں ہر جگہ لگا ہو لیکن مسجد نبوئی میں بہت مختصر جگہ لگا ہے باقی ان لوگوں نے سیاں مجھے ان لوگوں کی نیت پر وہاں بھی شکت ہے ان کمینوں نے یہاں جان بجھ کے وہ پتھر نہیں لگایا تاکہ پتھر اتنا گرم ہو لوگ یہاں کھڑا ہی نہ ہو سکتے لیکن عاشقوں کو کون روک سکتا ہے دیوانوں کو کون روک سکتا ہے مجبوراً بہت سارے لوگ یہ یہی وہاں بھی دیواندی ہے جوتا چپل لے کر خانہ کعبہ میں مسجد ان کی بتمیزیاں دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ کیا ہو آج ہمارے علماء کو لوگ کر دے یہ لوگ تو خلی ان کے خلاف وہ تارے خلاف نہیں بولتے ہیں ان کی بتمیزیاں دیکھنا ہو تو جا خدا کے گھر میں دیکھ جا نبی کے مسجد نبوی کتنی بدتمیز ہوئے ہیں جوتا چپل لے کر خانہ کعبہ کے بعد جوتا چپل لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں جوتا چپل لے کر مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرح پہل پھیلا کر بیٹھتا ہے آقا کے مزار کی طرح پہل پھیلا کر کے بیٹھتا ہے پیروں پہ لکھر قرآن پڑھتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ارے جس کے دل میں خامہِ کعبہ کی عظمتہ ہو نصیدِ لبوئی کی عظمتہ ہو نصیدِ حرام کی عظمتہ ہو وہ بھلا کیسا مومن ہو سکتا ہے وہ ہی نہیں سکتا وہ کتنی عبادت ہے کر لے سب بیقار ہے جب تک خدا اور رسول کی عظمت دل میں نہ لیکن دن کے وقت ہم لوگ چلے گا بغیر چپل کے چلنا میں نے کہا پیر جل کر کے راگ بھی ہو جائے مگر یہاں تو فقیر چپل نہیں پہلے ٹھان لیا کہ آقا کی بارگاہ میں حضم حضم چپل لگ دیئے اب جانے میں دوری کم تھی خر کسی طرح گئے تلوہ تو جلدہ آقا کی بارگاہ میں حضمی ہو گئی ایک دم چالے کے سامنے مواجہ کے سامنے صلاة و سلام پیش کیا کافی لمبی دعا ہی کافی دیر تک رہے نکلے جب نکلے باب البقی کی جانب سے جنت البقی والے ہی تو وہاں سے جہاں ہم لوگ کو نکلنا تھا گیٹ نمبر 300 کافی دوری اور پتھر اتنا گرم کہ یہاں سے اس مائک تک اگر جائیں گے تو چھالے پڑھنا فکس وہاں کچھ پلاسٹک ٹائپ کے لگے ہوئے تھے تھے تھوڑی دیر ہم اور ایک اور حافظ بندہ میرے ساتھ تھے دیکھئے میرے آقا کی عطا دیکھئے پھر بات میں ختم کیوں ایک حدیث سے پاک ابو حریرہ کو کھلائی پلایا ایسا نہیں کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا اب بھی جاری ہے اس نے ہمیں پیش کر رہا ہوں وہ سلسلہ جاریتا ہے خیامت تک رہے گا کسی طرح سے ہم تیزی سے چل کر کے وہ مشکل تمام باکس کے تھوڑا آگے گئے اب پیرو نے جواب دے دیا کہ اب چلو چلنا ٹھیک سے وہیں کام خرام ہم دونوں کھڑے ہو گئے پلاسٹک پر دل میں سوچا صرف سوچا بالا عرض بھی نہیں دل میں سوچا کہ کاش یہاں غیر استعمال ہے یعنی استعمال کی چپلی غیر استعمال ہے نہیں چپلیں مل جاتی تو پہن کر کے ادھر چلے جاتے ہیں کم سکا صرف دل میں وہاں رپڑ پہ کھڑے ہو کے سوچا ممبر نور پہ بیٹا ہوں یا ہم اور حافظ گلزار دو لوگ موجود آنن فانن ایک شخص کہاں سے دوڑتا ہوا آیا دو جوڑا نہیں چپلے کا ایک حافظ گلزار کو دیا ایک مجھے دیا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ یعنی یہ دونوں چپل آپ کے لئے فیلی ہے استعمال کر کے چلے جائیے اللہ اللہ اس وقت حضرت ابو حریرہ کی یہ حدیث پاک یاد آئی کہ جو نبی ابو حریرہ کی بھوکتہ آل معلوم کر لیتے ہیں وہ نبی ہم جیسے غریبوں میں بیرچل نہ جائے میرے آقا اقتصاد بھی خرما دیتے ہیں پتا کیا چلا نبی تب بھی دیتے تھے اب بھی دے رہے ہیں حیامت تک دیں گے اس نبی کی آتا کا یہ عالم ہے کہ میرے کریم سے پر خطرہ کسی نے مانگا دریابہہ دیئے ہیں دور پر اس لئے آئے نبی کو مردہ کہنے والو جا کے نبی کی بارگاہ میں دیکھ دلو کہ وہ نبی کیسا سنتی ہیں اپنے اولاموں پر کیسا نتی ہیں ورنہ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم لوگ آتے تو جل ہی جاتے اور پیر جل جانے سے پھر اگلا والا کام مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں زیارتیں کرنی ہر اس مقامات پہ ہم لوگ الحمدللہ پہنچے تو میں عرض یہ ایک مخاری شریف کی حدیث کہ میرے آقا آتا فرماتے تھے اور بغیر بتائے میرے آقا کو معلوم ہے کہ کس کو کیا چاہیے یہاں ہم لوگ کے ساتھ ہوئی ہوا میرے آقا نے استعمال غیر استعمالی چپل نہیں چپل کا استعمال تھا میں انتظام تردان دیا باتا کیا چلا نبی کیا تھا کل بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے قیامت ہی نہیں بعد قیامت بھی میتان محشر میں بھی جاری رہے گا ہم گنے گاروں کو جب اللہ تمہارک و تعالیٰ کے غضب کا سامنا ہوگا کوئی پشنے والا نہ ہوگا پائیسے موقع میں میتان محشر میں صرف وہی تاتہ موجود ہوگے وہی سخی موجود ہوگے رحمت اللہ علیم موجود ہوگے سید العرب و عاجب موجود ہوگے میرے آقا موجود ہوگے شفیع المظلوبین موجود ہوگے سارے انبیاء کہیں گے آگے بڑھو آگے بڑھو آقا کہیں گے کہا تھے میں تو تبھی لوگوں کو ڈھوڑ رہا تھا آؤ میرے دامن میں آؤ آؤ میرے دامن میں آؤ آؤ میرے دامن میں آؤ نبی نے دنیا میں بھی دیا نبی نے خبر میں بھی دیا میدان محشر میں بھی دیا وہابی شفاعت فرما کر ہم جیسے گنہگاروں کو چھنٹ سے نکال نکل کر چھنٹ میں داخل فرمائیں گے پالا حضرت عظیم البرکت اعلان خرمانے لگے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے کرون کی رسائی ہے لو جبتہ بنائی ہے سب نے صفح محشر میں للگار دیئے ہنگو اے بے قصوں کے حقاب تیری دعا ہے اس علاقے کے لوگ دیتے ہیں سنتے ہیں ان کے نہ دینے کا سلسلہ بند ہوا نہ سننے کا سلسلہ بند جن کا نبی مر گیا ہے وہ مطمانگے جن کا نبی نہیں سنتا ہے وہ مطمانگے ہمارے نبی سنتے بھی ہیں ہمارے نبی دیتے بھی ہیں اس لئے ہم سناتے بھی ہیں اور یہ عقیدہ قرآن کا ہے حدیث کا ہے اسی عقیدے پہ قائم رہو اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے مدینہ کی بہار عطا فرمائے سارے لوگوں کو گمبت خضرہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب اللہ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں صلاة اللہ سارے ہو جائیں ابắtraft ہے مدینہ notreہ نگ